ایک موضوع جو عالم اسلام میں بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے وہ ہے شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام شیعہ اور سنی کا اس موضوع پر اجمع ہے کہ آپ کی شہادت ہوئی پہلا موضوع اور دوسرا موضوع یہ کہ یہ شہادت زہر کے ذریعے سے ہوئی اب یہ زہر کس نے دیا کب دیا کیوں دیا یہ ایک الگ موضوع لیکن ہمارا اصل موضوع یہ ہے کہ آپ کو شہید کیا گیا جب شہید کیا گیا تو ہم اہلِ بہت علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے والے آپ کی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کا ذکر زور و شور سے کرتے ہیں ان کی شہادت پر تمام دنیا تشیعوں میں غم منایا جاتا ہے لیکن ہمارے برادران اہلِ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ ہی عموماً شہید کہتے ہیں اور نہ ہی ان کی شہادت پر کسی قسم کا غم کا اظہار کرتے ہیں اور یہ ایک بہت ہی زیادہ تاجب کی بات ہے اور نہ ان کا کوئی روز مناتے ہیں کہ اس روز یا اس دن آپ کی شہادت واقع ہوئی بلکہ عموماً 99.9.9% علماء آپ کی شہادت کو چھپاتے ہیں اور نہ فقط یہ کہ چھپاتے ہیں بلکہ ایک بہت بڑی تعداد انکار بھی کرتی ہے اب عموماً اگر کوئی قتل ہو جائے تو جس کو خطرہ ہوتا ہے قتل کے الزام کا وہ تو قتل کو چھپاتا ہے ورنہ دنیا میں کوئی بھی اپنے مقتول کے قتل کو اور اپنے مقتول کے قاتلوں کو نہیں چھپاتا اب یہاں پر سوال جب کیا گیا کہ شیعہ دعویٰ کرتے ہیں تو پہلی بات یہ ہے کہ شیعہ دعویٰ نہیں کرتے یہ دعویٰ سب کرتے ہیں چھپایا جاتا ہے چھپایا کیوں جاتا ہے یہ تو خدا بہتر جانے اس وقت آپ کے سامنے ایک روایت کو بیان کرتے ہیں احمد ابن حنبل جلد نمبر چھے صفحہ نمبر ایک سو پندرہ اور حدیث نمبر ہے تھری سکس ون سیون یہ روایت نقل ہوئی جناب عبداللہ ابن محسوس سے اور اسے ہم اس وقت صرف ایک رفرنس کے ساتھ بیان کر رہے ہیں انشاءاللہ تفصیل پر اس پہ الگ سے گفتوب کریں گے اس روایت میں آپ فرماتے ہیں لَأَنْ أَحْلِفَ بِاللَّهِ تِسْعَنْ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمْ قُتِلَا قَتْلًا اَحَبُّ اِلَيَّا أَنْ أَحْلِفَ وَاحِدَةً وَظَالِكَ بِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ اتَّخَذَهُ نَبِيًّا وَجَعَلَهُ شَحِیدًا آپ فرماتے ہیں کہ میرے لیے نو دفع قسم کھانا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کیا گیا یہ مجھے زیادہ محبوب ہے ایک دفعہ اس قسم کھانے سے جس میں آپ کی شہادت کا انکار ہو کیونکہ اللہ سبحانہ وطالہ نے آپ کو نبی منتخف فرمایا ہے اور شہید قرار دیا ہے آپ کو شہادت کا درجہ آتا فرمایا ہے اور آپ اس کے نیچے دیکھ سکتے ہیں اَسْنَادُهُ سَحِی دوسرا حوالہ ہے مستدرک مستدرک سحیحین جلد نمبر تین صفحہ نمبر ففٹی نائن اور یہ نوایت ہے جناب شعبی سے سمعت شعبی يقول وَاللَّهِ سُمَّ رَسُولَ اللَّهُ وَسُمَّ عَبُو بَكْرُ وَقُتِلَ عُمَرِ بِنِ خَتَّابِ صَبْرًا وَقُتِلَ عُثْمَانِ بِنِ اَفْفَانِ اب اس کے بعد وَتِلَ عَلِي بِنِ عَبِ طَالِبِ اور امام حسن کی شہادت اور امام حسین کی شہادت فی الحال ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس روایت میں اس موضوع کو کہ وہ فرماتے ہیں وَاللَّهِ سُمَّ رَسُولُ اللَّهُ وَسُمَّ عَبُو بَكْرُ اب یہاں پر ہم سوال کریں گے کہ یہ والا موضوع صرف یوں کا نہیں ہے ہاں موضوع یہ ہے کہ شیعہ شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھل کے بیان کرتے ہیں غم مناتے ہیں ساری دنیا میں اور ہمارے برادران اہل سنت کو یہ بھی نہیں معلوم کہ آپ کب شہید ہوئے اور کوشش کی جاتی ہے کہ بارہ رویل اول کی خوشیوں میں آپ کی شہادت کو دبا دیا جائے چھپا دیا جائے اور شہادت کی جگہ وفات کہہ کے انتقال کہہ کے پردہ فرما گئے شہادت کے موضوع کو اسکرین سے ہٹا دیا جائے کہ کہیں لوگوں کے ذہن میں یہ سوال نہ آئے کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اگر شہید ہوئے تو کیوں شہید ہوئے بلا شک ان کے بعد ان کی شہادت کے بعد ان کے قتل کے بعد ان کی آل کو ان کے گھر والوں کو قتل کیا گیا چنچن کے قتل کیا گیا اور ایسا قتل کیا گیا کہ سر نیزوں پر بلند کیے گئے اور ان کی نباسیوں کو بازاروں اور کوچوں میں پھیرایا گیا اور آج ایک بہت بڑی تعداد ان قاتلوں کو ان ظالموں کو سپورٹ کرتی ہے اور ان دشمنان خدا دشمنان رسول اللہ اور دشمنان اہل بیت علیہ السلام کے لیے رحمت اللہ علیہ بھی کہنے کو تیار ہے اور کم از کم یہ ہے کہ ان کے قتل کو چھپایا جاتا ہے تو پس معلوم ہوا کہ نہ فقط آل رسول کے قتل کو چھپایا جاتا ہے بلکہ خود قتل ہے رسول اللہ کو بعض ہمارے لوگ کہتے ہیں جی قتل ایک ایسا لفظ ہے جس میں توہین ہے تو یاد رکھیں کہ قرآن مجید میں بھی احتمال دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ارشاد ہوا اور ان دونوں اس روایت میں بھی واضح بیان ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہوئے اب اس کو کہا جاتا ہے کہ شہادت کے درجے پر فائز ہوئے اردو میں عام طور پر کہا جاتا ہے شہید ہوئے لیکن اگر کہا جائے کہ قتل ہوئے تو اس میں بھی کسی قسم کا کوئی توہین کا پہلو نہیں ہے ممکن ہے کوئی سے کہہ توہین کا پہلو تو جس کو بھی اس میں توہین نظر آ رہی ہی ہو وہ اس روایت کو دیکھے قرآن مجید کو دیکھے ہاں یہ خود ایک طویل موضوع ہے کہ جہاں جہاں دنیا دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاخ بن رہا ہے کیری کیچر بن رہے ہیں ان تمام کیری کیچرز کا دار و مدار صحیح ستہ اور باقی دیگر کتب اہل سنت ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو خراب کیا گیا اب تفصیل سے انشاءاللہ موضوع کو ڈسکس کریں گے اور اس سے ریلیٹڈ موضوعات کو ڈسکس کیا جائے مختصر سا بیان کریں کہ خیبر میں جو زہر دیا گیا اور جس عورت نے دیا وہ مرحب کی بھتیجی یا بہن تھی اور جب اس نے زہر دیا تو اس دعوے کے ساتھ دیا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو بچ جائیں گے آپ کو خبر ہو جائے گی اور اگر بادشاہ ہیں تو آپ کے شر سے ہم بچ جائیں گے اور جب یہ کہا جائے کہ اسی زہر سے آپ کی شہادت ہوئی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو در حقیقت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین ہے اور اس عورت کے ایمان کو خراب کرنے والی چیز ہے کیونکہ اس کا کیا دعوے تھا اگر آپ نبی ہیں تو بچ جائیں گے اور اگر آپ بادشاہ ہیں تو مر جائیں گے تو چار سال کے بعد بھی اگر کہا جائے کہ آپ کو زہر دیا گیا تو در حقیقت یہ ایک توہین رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اب اگر کہا جائے کہ ذات الجم یا آپ اپنی شہرک کے کٹنے کی وجہ سے وطین کے کٹنے کی وجہ سے دنیا سے رخصت ہوئے تو یہ بھی توہین ہے اسے بھی تفصیل سے ڈسکس کریں گے اور قطعن یہ توہین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے